ویلکم بیک ایک پر تبا پھر پروگرام واہوا سبحان اللہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چلتے ہیں مقابلے کی جانب گروپ ایک آٹھ بچوں کے مابین ہے آج کانٹے دار مقابلہ جی او ایس بھائی اپنے نگینوں میں سب سے پہلے کس نگینے کو بلانا چاہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ لاہور سے تعلق ہے نام ہے منصور احمد وہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں منصور احمد لاہور سے اپنی والدہ کے ساتھ تشریف ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اس سٹیج پہ آکے ماشاءاللہ سے بچہ بھی بہت خوش ہے اور اللہ تعالیٰ کام جابی دے اور جیو والوں کو تو بے حض شکر گزار ہے ہم کہ انہوں نے اتنا اچھا موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کام جابیاں دے ہم بہت خوش ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوش ہے منصور احمد کی والدہ منصور احمد کیسے کلام پڑھتا ہے یہ ہم سب دیکھتے ہیں والدہ محترمہ سے گزارش ہے اپنی نشیس پہ تشریف رکھیں اور منصور احمد پیش کریں گے کلام 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 جملہ ہو ساف سے خود سجایا تجھے جملہ ہو ساف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول احمد احمد پیش کریں گے وحوہ سبحان اللہ منصور احمد لاہور سے عویس بھائی کیا کہیں گے جی بڑا اچھا پڑا ہے انہوں نے اور ابھی مزید دیکھتے ہیں اور صناخہ موجود ہیں انہ سے سنیں گے انشاءاللہ جی عویس بھائی دوسرا نگینہ کون سا پیش کرنے جا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ چیچا وطنی سے ایک بچہ ہے عمر اس کی بارہ سال ہے نام ہے اس کا موعین علی موعین علی چیچا وطنی سے تشریف لائیے فن نات کے جہر دکھائیے آئیے سلام علیکم کیسا محسوس ہو رہا ہے اتنا بڑا سٹیج جیو نے سجایا ہے واہ واہ سبحان اللہ کی پلیٹ فرم پر موین آج پرفارم کرنے جا رہے ہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے چیچا وطنی سے موین کی ہم دیکھیں گے پرفارمنس آپ تشریف رکھیں اور موین پیش کریں گے کلام ویس انکل جازت السلام علیکم علیکم السلام بلکل اجادت پیٹا خوشی محسوس ہو رہی ہے موسیقی 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 تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جانا میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جانا میں دیتا ہے گا کی یہی آدم کا جلیدہ ماشاءاللہ 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 بڑی اچھی تیاری کر کے آیا ہے توصیف رضا قائم خانی بہت شکریہ آپ کے سامنے ناشری پیش کرنے جا رہے ہیں کراچی سے توصیف رضا اسلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ 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 inander ماشاءاللہ 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 بھئی توصیف رضا کمال کر دیا بیٹا آپ نے بہت اچھا پڑا اتنی چھوٹی عمر میں اتنی پیاری پیاری جگہ لگاتے ہو آپ بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا کرنا ہے آپ نے کیا بات ہے یہاں والے بھی کہہ دیں یہ تھے توصیف رضا کراچی سے جی اویز بھائی کیا کہیں گے اگلے سناخوں کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں کون سا نگینہ ہے لاہور سے تعلق ہے ان کا تیرا سال ان کی عمر ہے نام ہے رضا اکرم لیکن اس وقت وقت ہوا ہے مقتصر سے بریک کا اسمی تمنا آرزو خواہش و یقین کے ساتھ جاتے ہیں بریک کی جانب کہ جب ہم لوٹیں گے تو آپ ہوں گے امارے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مقتصر سے بریک کے ملکم بیک ناظر پروگرام سبحان اللہ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک گروپ کے آٹھ بچوں کے مابین ہے کانٹے دار مقابلہ وقت پر جانے سے پہلے اویز بھائی نے اعلان کیا بلایا رضا اکرم کو لاہور سے داتا کی نگری لاہور سے تشریف لاتے ہیں رضا اکرم آئیے تشریف لاتے ہیں سلام علیکم کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ منظر یہ ماحول دیکھتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم بھی اس سٹیج پر کھڑے ہیں جیو کی پوری ٹیم کے لیے میری طرف سے شکر گزاری اور ویس رضا قادی صاحب جنہوں نے یہ سب کچھ احتمام کیا چھوٹے نمونے بچوں کے لیے ان کو شوق کو جاگر کرنے کے لیے میں بہت خوش شکر گزار ہوں بہت شکریہ رضا اکرم لاہور سے پیش کرنے جا رہے ہیں ناشریف آئیے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نکھے خفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنگائی کی دستگیری دستگیری میری تنگائی تُو نے ہی دکھی آقا میں تو بن جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا بہت خوش شکریہ بہت خوش شکریہ بہت خوش شکریہ میں دیکھ رہا ہوں شاید آپ کا گلہ بیٹھا ہو لگ رہا ہے مجھے بیٹھا ہو لگ رہا ہے تو اور آپ نے جگہیں کو زیادہ لے لی جگہیں کو زیادہ لے لی آپ نے اس کو اگر اسی طرح پڑھتے نہ جس طرح ناتفان نے پڑھا اس کو ٹھیک ہے نا جس طرح آپ نے شیر پڑھا کہ دستگیری میری تلگائی کہ تُو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا بہرحال آپ کا شکریہ بیٹھا تشیف رکھیں اسامہ رضی کراچی سے ان کے ساتھ ان کی کھالا آئی ہیں السلام علیکم علیکم کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اتنی تیاری کی اسامہ تیاری تو بہت کی ہے اسامہ نے بہت محنت کی بہت محنت کی ہے اسامہ رضی نے لیکن دیکھتے ہیں آج اس کی پرفومنس کیسے ہوتی ہے جی اسامہ ادم سے لائی ہے ہر اس کی میں آرزو کہاں کہاں دیئے پھرتی ہے جوست جو ادم سے لائی ہے شکفتہ گلے ششنے زہرات ہے گلے کرے شکفتہ شکفتہ زہر آتا ہے گلے کر بکر ہے کسی میں پھرنگی علی ہے کسی میں پھرنگی علی ہے رسول عدم سے لائی ہے واہ واہ سبحانہ اللہ آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ آپ کے بعد میں چاہوں گا ایک بچہ ہے عمر ہے گیارہ سال شبیق اور نام ہے ان کا تنویر الہی تنویر الہی آئیے کتنی تیاری کی ہے تنویر انشاءاللہ جی تیاری تو اس نے کافی کی ہے تو جس طرح سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عویس صاحب کو اور آپ جیو والوں کو چن لیا ہے سیلیکٹ کر لیا ہے عشق رسول کے لیے تو اسی طرح انشاءاللہ میرا بچہ بھی سیلیکٹ ہو جائے گا تنویر الہی اسلام آباد سے اپنے فن نات فنی کے جہر دکھائیں گے آئیے حضور رب نے کرم کے حسار میں رکھنا دیارے پور کے گربوں جوار میں رکھنا نا جانا کو تسلہ میں آپا جانا ہے نگاہ شوک صدا انتظار میں لکھنا ماشاءاللہ تنویر الہی بیٹا آپ نے صحیح تیاری شاید کی نہیں تھی آپ کی آواز بھی آج بیٹھی بھی لگتی تھی آج اس پروگرام میں آپ ہمیں متاثر نہیں کر پائے بیٹا بہرحال آپ تشریف لائے بہت شکریہ شکریہ آپ تنظیب ہے جی اگلے سنا خان کون ہے اگلے سنا خان ہمارے کراچی کے ایک علاقے لیاری سے تعلق رکھنے والے انس خلیلی جی انس خلیلی کراچی لیاری سے تشریف لائے جی السلام علیکم وارہیکم السلام آپ انس کے انکل ہیں جی سلام کتنی تیاری کی ہے اور آپ کو کتنا اعتماد ہے پوری فیملی کو کہ انس ضرور کامیاب تیاری تو ماشاءاللہ بہت اچھی کی ہے آگیا ملنا نصیب ہے اور انشاءاللہ پوری فیملی کو امید ہے کہ انشاءاللہ بہن کرے گا انشاءاللہ انس خلیلی کی پوری فیملی کو امید ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے دیکھتے ہیں آج انس خلیلی کیسا کلام پڑھتے ہیں لیکن اس کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو ہمیں ہم سب کو چھوٹا سا انتظار چلتے ہیں وفے کی جانب وفے کے بعد ہوتی ہے دوبارہ ویلکم بیگ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وہوہ سبحان اللہ اور ہمارے سامنے موجود ہیں انس خلیلی کراچی سے جو دینے جا رہے ہیں پرفومنس جی انس خلیلی آپ سنانے جا رہے ہیں ناشری سلطان 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 میرے کل ماما بسیلہ واللہ جو جو میتے جائے میرے کل ماما بسیلہ مانگے نہ بیتر نہ پھر چاہے مانگے نہ بیتر نہ پھر چاہے بلند بلند پھول لب پھول دگن پھول زقن پھول بدن پھول بہت�로 بیٹا تشریف رکھیں تشریف رکھیں آج کے گروپ اے کے آخری سناخان لاہور سے داتا کے نگر سے تعلق ہے نام ہے محمد حمزہ فریدی داتا کی نگری لاہور سے تشریف لا رہے ہیں محمد حمزہ فریدی آئیے ماشاءاللہ ساتھ کون ہے آپ کے اسلام علیکم سوالیکم سلام علیکم آپ حمزہ کے کون ہیں میرا بھائی ہے آپ کے بھائی ہیں یہ بتائیں کتنی تیاری کی ہے اور کیا امید ہے آپ تیاری تو کافی کی ہے بس کوشش کرے گا انشاءاللہ جو اللہ کو منظور ہے مقابلہ آپ دیکھیں کاتے کا ایک سے بڑھ کر ایک بچہ ہے تیاری تو وہی ارزکاروں کے اچھی کی ہے تو باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور تیاری اچھی کی ہے حمزہ فریدی نے دیکھتے ہیں کتنی اچھی تیاری کی ہے آئیے حمزہ فریدی جی 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 بیٹا جی 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 تو جی 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 صدا موسیقی 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 ہوں گے جو اس مقابلے میں آگے جا سکتے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور اس فیصلے کو سننے کے لیے میں تو بیتاب اور بے قرار ہوں ہی ہمارے ناظرین اور حاضرین بھی ہیں لیکن اس کے لیے ہم سب کو کرنا پڑے گا ایک چھوٹا سا انتظار ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقف ایک مرتبہ پھر پروگرام واہ واہ سبحان اللہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گروپ اے کے آٹھ بچوں نے آج پرفوم کیا ہے وہ تشریف لاتے ہیں اسٹیج پر جی آٹھ کے آٹھ سناخوا آجائیں اسٹیج پر آج ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے الہاج اوے سزا قادری صاحب دیکھتے ہیں کون سے بچے ہیں ڈینجر زون میں اور کون ایسے ہیں جو جا سکتے ہیں آگے مقابلوں کی جانے جی اوے س بھائی آپ کے آٹھ نگینے آپ کے سامنے موجود ہیں کلام پڑھا آپ نے سنا حاضرین نے سنا ناظرین نے سنا اور دیکھا کیا کہیں سب سے پہلے میں تمام بچوں کو کہوں گا ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑھا اور بہت خوب پڑھا لیکن چونکہ یہ مقابلہ ہے بیٹا اور مقابلے میں تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وہی آتا ہے جو اچھی کارکردگی دکھاتا ہے آپ میں سے تین بچے تو ایسے ہیں جو آج بالکل سیف ہیں اچھا لیکن پانچ ایسے ہیں جو ڈینجر زون میں جائیں گے اور ان میں سے پھر ہم ہو سکتا ہے کہ دو کو دوبارہ منتخب کر لیں لیکن اس وقت میں نام نام بکاروں گا ٹھیک سب سے پہلے انس خلیلی بیٹا آپ چلے جائیں آپ کے لیفٹ اس کے بعد تنویر الہی تنویر الہی بیٹا آپ بھی آجائیں لیفٹ آئیے پیشہ منصور احمد جی آپ چلے جائیں رائٹ پہ یہاں توصیف رضا توصیف رضا بیٹا آپ بھی رائٹ پہ چلے جائیں اس کے بعد ایک بچہ ہے نام ہے اس کا رضا اکرم لاہور سے جی رضا اکرم لاہور سے آپ بھی لیفٹ رضا اکرم لاہور اسامہ رضی اسامہ رضی لیفٹ ادھر آجائیں کیا کریں گے دل زور زور سے دھڑک رہے ہیں آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں کسی کو بھی نہیں ماتے کون ڈینجر زور میں ہے میرے خیال میں میں آ رہا ہوں وہاں پہ کیا بات ہے وہاں آ کر ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤں گا ٹھیک ہے اور جس کے سر پر ہاتھ رہے گا وہ رہے گا ہمارے ساتھ سفر میں سیدھے ہاتھ میرے پاس تو دو بچے ہیں جی ہاں ان دونوں میں سے ایک اب لیفٹ میں ہیں اور ایک رائٹ میں ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور یہاں آ کر کرنا ہے ٹھیک سب کہہ دیں واہ 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 جو اچھا پڑھے گا وہ آگے جائے گا یہ مقابلہ ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ کریں گے الہاج اویس رضا قادر صاحب تشریف لارہے ہیں عالم اسلام کے عظیم صناخہ الہاج اویس رضا قادر صاحب دل زور زور سے دھڑک رہے ہیں صبح آئے ہیں اس وقت جو ہے یہ سیف میں ہے اور یہ اس وقت جو ہے وہ لیفٹ پر جا رہے ہیں اور یہ ڈینجر زون میں ہے یہ ڈینجر زون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ نکل گئے ہو سکتا ہے ان میں سے بھی دو بندے ایک دو بچے ہم اور لے لیں اور یہ ممکنات میں سے ہے یہ ڈینجر زون میں رکھنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ابھی مزید ان کی ذرا ہم دیکھیں گے اور فیصلہ ہوگا جب تک یہ ڈینجر زون میں ہے اور یہ بلکل سیف زون میں ہے میں اس سے گلتی ہو گئی اور میں اس سے صحیح پڑا نہیں گیا اس وجہ سے لیکن ابھی میرے پاس ایک چانس ہے میں محنت کروں گا اور انشاءاللہ اطلاق کوشش کروں گا کہ میں ضرور سیلیکٹ ہو جاؤں پروگرام بہتی اچھا تھا اور بہتی بہترین پروگرام تا میرے لیے یہ بہت ہے کہ میں یہاں تک آیا میں اور محنت کروں گا کوشش کروں گا کہ وائل کارڈ انٹری کے ذریعے میں اس پروگرام میں دوبارہ واپس ہوں میرے پاس ایک چانس ہے انشاءاللہ میں محنت کروں گا اور آگے جاؤں گا انشاءاللہ یہ محنت تو بہت کی تھی لیکن انشاءاللہ یہ پروگرام خالی ایک آخری نہیں ہے آگے اور بھی پروگرام انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم حصہ لے کے جیتیں گے میں آتک آیا ہوں یہ میرے لیے بڑی بات ہے اور یہاں سے مگر آؤٹ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں خواتینوں حضرات آج آپ نے دیکھا گروپ اے کا مقابلہ آٹھ بچوں کے ماں بین میرے بائیں ہاتھ پر پانچ بچے ہیں جو ڈینجر زون میں ہیں میرے دائیں ہاتھ پر ہیں تین بچے جو سیف ہیون میں ہیں الہاج اوے سزا قادر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پانچ بچے ہیں ان میں سے دو بچے واپس لے لیے جائیں لیکن اس وقت یہ تین بچے سیف ہیں ان کے لیے سب مل کر کہہ دیں وہوہ آپ بھی کہہ دیں وہوہ یہ مقابلہ اسی طرح سے جاری رہے گا کل انشاءاللہ تعالی گروپ بی کی آٹھ بچیوں کے ماں بین مقابلہ ہوگا اس وقت تک اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو والہاج اوے سزا قادر صاحب کو اجازت دیں گے پروگرام کا اختتام ہوگا اوے س بائی کے کلام سے بہت شکریہ بلکہ میں چاہوں گا کہ جو اختتام ہو آج دعا سے ہو جائے آئیے میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں ہلا ہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں مانگتا ہوں عطا کر کشانِ کریمی کا صدقہ عطا کر کشانِ کریمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کسے تیرا ہوں میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں